ماہری نے دماغ و نفسیات مطالعہ کتب کو انسانی دماغ کی اہم ورزش بھی قرار دیتے ہیں فی زمانہ سوشل میڈیا نے مطالعہ کتب کے رجحان پر اثرات ڈالے ہیں لیکن کتاب کی مسلمہ اہمیت کو کم نہیں کر سکے با مقصد کتب آج بھی لکھی جا رہی ہیں شائع ہو رہی ہیں فروخت ہو رہی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ کتاب کو اپنی تہذیبی شناخت میں دوبارہ جگہ دی جائے ہم موجود ہیں کراچی پریس کلب میں جہاں عظمت اشرف کیاب بیتی کے اردو ترجمے ریفیو جی کی تقریب رونمائی منقض کی جا رہی ہے جس کا اردو ترجمہ کیا ہے سابق وفاقی سیکرٹری ابو احمد آکف نے اس خوبصورت تقریب میں مترجم کے ساتھ اس موضوع سے جڑی اہم شخصیات بھی موجود ہیں مترجم ابو آکف کے لیے کتاب کا بنیادی موضوع سانحہ مشرقی پاکستان کے واقعات تھے ابو آکف کے مطابق سقوط مشرقی پاکستان کے سانحے کے پہلو اور حقائق کو نئی نسل تک پہنچانا ضروری ہے پاکستان کے جانب سے بہت شریعت اس مارے میں اب اس کی جو بھی وجہ رہی ہو ہمیں اس پر خفت تھی شرمندگی تھی یا جو بھی وجہ رہی ہو نہیں بہت پچھلے سیتاریس سال سے ایک مبصر نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کتاب نے آتے آتے بہت دیر کر دی ہے لیکن پھر بھی اس کی احمد کم نہیں ہوئی یہ تاریخ کے بھولے ہوئے اوراق سے آنے والی ایک آواز ہے جو متحدہ پاکستان کے گمشدہ دور کے بارے میں سچ بتاتی ہے آج پیش کی جانے والی کتاب انگریزی میں پچھلے سال چھپی تھی اس کا عنوان ریفیوجی ہے گو کہ اردو میں یہ لفظ پورے طور پر مستعمل نہیں ہے لیکن استعمال ہوتا ہے تو مصنف کی اسرار کی اوپر اس کا نام ریفیوجی رکھا گیا خود کتاب کے مصنف ان کے والدین اور پانچ بہن بھائی شہید کیے گئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے جذبات کو پسے پوش رکھتے ہوئے تاریخ کا قرض اتا رہا ہے کتاب کی تیاری اور انتخاب کے مراحل میں مترجم کا کہنا تھا کی میں نے ان سے خود درخواست کی کہ مجھے اردو ترجمہ ایسا کرنے دیں آپ جب وہ راضی ہو گئے تو اس کے بعد میں نے اپنی طور پر پوری کوشش کی کیونکہ اس کے قاری جو ہے سارے پاکستان میں ہیں اور پاکستان کا بیانیاں جو ہے وہ بہت خاموشی پر مبنی رہا ہے پچھلے پچاس سال میں اور جب تک ایک متوازی بیانیاں نہیں سامنے آئے گا تو یہ معاملہ جو ہے شہید تاریخ میں دب جائے لیکن تاریخ میں ابرتا رہے گا بار بار تو اس لئے میں کوشش کی کہ کم از کا مشرقی پاکستان کے حوالے سے چونکہ دسمبر میں پچاس سال ہو رہے تھے تو میں اپنا حصہ تھوڑا در ڈال دوں معروف مصنف پبلیشر ابلا غیامہ کے استاد سلیم مغل نے تقریب میں کتاب مصنف اور سانہہ مشرقی پاکستان کے بارے میں اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے کہا گے بڑا حیران بھی ہوتا تھا اور میں کہتا تھا کہ یہ کتاب آخر بھائی کی اپنی نہیں ہے لیکن یہ اس پر اتنی محنت کر رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی اور کے بچے کو محبت اور محویت اور اپنایت کے ساتھ پالے اس میں کوئی شک نہیں کہ بنگلہ دیش بنانے میں ہماری نالائقیاں بھی شامل ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے غلط فیصل بھی شامل ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ بنگلہ دیش کی لیڈرشپ کے ساتھ اچھے رویے روا نہیں رکھے اس ٹریجڈی پر بات ہونی چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو ہمیں اپنے تعلیموں کو بتانا چاہیے کہ تاریخ کے حقائق کیا ہیں انگریزی کی اصل کتاب کے مسننف عظمت اشرف تقریب میں کینیڈا سے آن لائن شریک ہوئے جن کا ویڈیو پیغام بھی شرکہ کو سنوایا گیا تقریب کی نظامت کے فرائض سابق سیکٹری کراچی پریس طلب آمر لطیف نے انجام دیئے جبکہ شریک مہمان مقرر خرشید تنویر نے موضوع پر اپنی یادوں سے جڑے احساسات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اور بعض ایسے بھی میرے رشتدار تھے جن کی نسلیں ختم ہو گئی میرے دو معمو تھے عبد الرزاق اور محمد اسماعیل یہ کھلا میں آغا خان کی جو پیپس جوٹ مل میں تھے وہاں سپروائزر تھے یہ ان کی سیتیس فیملیز میں سے صرف دو بچے ملے ایک بچی ملی چار سال کی اور ایک بچہ ملا ساڑھے پانس سال کا جن کی عواملی کی رٹھ ہے کہ تیس لاکھ جکلوں نہیں مانتی دنیا نہیں مانتی ہے کم از کم آپ لکھ لیں کم از کم پانس لاکھ تو وہ بھی مرے ہوں گے یہ دس لاکھ انسانوں کا قتل کیا گیا یہ اتنا بڑا جرم ہے اور آج بھی اس کے بارے میں پاکستان کی ریاست خاموش ہے اختیارات کو سلو کریں گے تو پاکستان کا دنیا کا کوئی ملک بھی زندہ اور سلامت نہیں رہ سکتا ہے بہاریوں کے بارے میں جو الزامات ہیں میں اس کا یہ جواب یہاں دینا چاہتا ہوں ایک بھی ایسی کوانسنسی پورے پاکستان میں نہیں تھی جہاں پر بہاری اپنا ایک ایم پی اے بھی لا سکتا تھا تو بہاری کہاں تھے میرے بھائی کنوں نے قتل کیا بنگالیوں کو تقریبہ نمائی کے مہمانے خصوصی ڈاکٹر جنید احمد تھے جنہوں نے اپنی تحقیق کی روشنی میں سانے ہیں مشرقی پاکستان کے کئی پروپکنڈوں کا پوسٹ مارٹرپ کرتے ہوئے بتایا کہ وہیں وہ پرافدہ کا ریپورٹر بیٹھا ہے وہ پرومٹ کرتا ہے مسٹر پریزنٹ 3 ملین اور مسٹر پریزنٹ سیس 3 ملین اور وہ 3 ملین کا فگر اسی دن بی بی سی پہ چلتا ہے دس جنوری کو تین تھا اٹھارہ جنوری کو تیس ہو گیا اگلے دن سے تاج الدین اور مجیب الرحمن صاحب میں پھڑا شروع ہوا تمہیں میں نے تو تجھے تین لاکھ آتا تین لاکھ اور تیس لاکھ کیسے کر دیا تانا آکے مجیب الرحمن نے کمیشن منایا بتاؤ کتنے بندے مرے کتنے اورتوں کے بے حرمتی ہوئی تل 10th of august 1972 انہیں ایک بھی mass grave نہیں ملی they rounded that off to 25,000 rounded out 38,000 to 50,000 presented the report on the 20th of august 1972 to مجیب الرحمن he was blooming mad through the report at the commission کہ بھئی میں تو تمہیں کہا تھا کہ تیس لاکھ ثابت کر تیس نہ کرتے تو تین کر دیتے تین نہیں نہیں کیا تم تو پچاس ہار کا فگر کرے ہو یار دو لاکھ اورتوں کو لاک کر دیتے یہ کیا تم فگر لے کے آگیا اس کے بعد مجیب الرحمن never quote 80 صدر کراچی پریس کلب فازل جمیلی نے اپنی گفتگو میں تاریخ کے شاہدین کو تحریر کی اہمیت کی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا گئی یہ refugee جو کتاب ہے اس نے اس حوالے سے مقالمے کا آغاز کیا ہے اور اس کا انتازہ آج کی اس تقریب سے بھی آپ کو ہوا جس جس کسی بھی صاحب نظر یا صاحب دانش کے پاس جو جو معلومات ہیں وہ اس حوالے سے اس کو کتابی شکل میں مرتب نہیں کرے گا ترتیب نہیں دے گا یا لکھے گا نہیں تو وہ چیزیں اپٹر غلام جلانی برک کی کتاب تھی عام فکری مغالتے جو تاریخ میں ہوتے ہیں تو ان کو ظاہر تاریخ ہی ان کو درست کرتی ہے refugee کے ترجمے کی کتاب کی رونمائی کی اس تقریب میں موجود چھرکا کا کہنا تھا کہ اس سانحے کو بہت کم ڈاکیمنٹ کیا گیا ایسے سانحات پہ تو ہزاروں کتب آنی چاہیے تھیں یک طرفہ موقع دنیا کے سامنے آتا رہا جو نون بنگالی سپیکنگ لوگ تھے وہاں پر بلکہ بنگالی بھی تھے جنہوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا اور ملک کو بچانے کی کوشش کی ان کا موقع ان پر جو ظلم ٹوٹا ان پر جو پہا ٹوٹا ان کا موقع سامنے نہیں آسکا جس سے تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آئے گا اور یہ کتاب ایک ایسے فرد نے لکھی ہے جس کے اپنے خاندان کے پانچ لوگ وہاں شہید ہوئے تھے میری خود کی پیدائش وہاں سیدپور کی ہے اور ہماری فیملی نے بھی ہجرت کی تو ظاہر ہے کہ ہم نے وہ سب کچھ دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے انشاءاللہ دنیا کے سامنے سے ضرور آئے گا اور ہماری نئی نسل واقف ہو سکے گی کہ دراصل مشرقی پاکستان میں کیا ہوا تھا کیوں ہوا تھا کس کی غلطیاں تھیں ابو آگف صاحب پرانے بیروکریٹ ہیں پاکستان کی نوکر شاہی میں بہت طویل عرصے تک انہوں نے خدمات انجام دی ہے سانہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے یہ کتاب ہے اور اس میں کئی ہجرتوں کا ذکر ہے اور خاص طور پر دو ہجرتیں کہ جو ایک ہجرت جو ہندوستان سے مشرقی پاکستان کی طرف اور مشرقی پاکستان سے پر بقیہ پاکستان کی طرف ہوئی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک درمیانی راستہ اس میں اختیار کیا گیا ہے ایک نئی جہت اور نئی چیزیں جو انہوں نے مطارف کرائی ہیں بہت سارے فکری مغالتے بھی تھے نائنٹین سیبنٹی ون سکوت ڈاکا کے حوالے سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پڑے لکھے لوگ بھی غلط اعداد و شمار کی وجہ سے مغالتے کا شکار تھے ابو آکف صاحب کی بڑی کاوش بہت بڑی عظمت اشرف صاحب کی ویسے کیلئے کتاب ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غلط فہمی کی بنیاد پر تاریخ کو غلط انداز میں مرتب کیا گیا ہے جو غلط نیریٹیوز جن کے بنیاد رکھ دی گئی ہے اور نوجوان نسل کو جس کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس کو درست کیا جا سکے گا تو اس حوالے سے یہ بہت بڑی کاوش ہے اور میں اس کو مصنیف کو بھی ممارکباد بیش کرتا ہوں انہوں نے اس کے مترجم بھو آکف صاحب کو بھی اور کراچی پریسکو کو بھی بلکل انہوں نے صحیح تذیعہ کیا ہے اور بہت اچھا کام جو کرنا چاہیے تھا جس کو انہوں نے تو نہیں کیا لیکن انہوں نے کام کیا ہے اب اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں فیٹس اور فگرز صحیح ہو رہے ہیں اور اس کے بنیاد پر جو نتائج مرتب ہونے چاہے وہ نتائج بھی آ رہے ہیں سانہ مشرقی پاکستان اپنے دامن میں کئی یادوں واقعات اور تاریخی حقائق کو سموئے ہوئے ہیں جسے بہت کم دستاویز کیا گیا اور آداد و شمار تبدیل کیے گئے عظمت اشرف کی ہجرتوں اور شہادتوں کے سفر بر مبنی یہ کتاب ان کی زبانی بہت کچھ واضح کرتی ہے ابو آقف نے اس کتاب کے ترجمے کے ذریعے اپنا حصہ ملایا ہے شرکہ محفل نے بھی یہی کہا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی بطور ذمہ دار پاکستانی اس سانہے کی اصل حقیقت کے بلاغ میں اپنا کردار ادا کریں کیمئرمین زشان شیخ کے ساتھ سلمان علی راہنیوس کراچے